چین سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر مل گئے سٹریٹ بینک کی تزدیق کہا چین سے ملنے والی رقم کمرشل قرضہ ہے وزیر خزانہ اساگڈار کہتے ہیں آئی ایف سے مہاہدہ نہ ہونے کی صورت میں بھی پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا ہمارے پاس عربوں کے احساسے ہیں اساگڈار کی ٹانگیں کھشنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں وزیر آزم شہباز شریف وزیر خزانہ کے حمایت میں بڑا بیان کہا آئی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے آج بھی ہمارے سینگ پھسے ہیں بولے آزربائیجان سے گیس مہاہدہ کر لی آروز سے سستے تیل کی آمد جھوٹے شخص کے موہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے یہ بھی کہا نواز شریف واپس آئیں گے تو سیاسی نقشہ بدل جائے گا پارٹی صدارت امانت ہے انہیں واپس لوٹا دوں گا قوم کو بھاشن دیتا تھا امانت داری کا ایمان داری کا پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانے اور کارستانی آپ سننے کو مل رہی جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی کئی آئے دھمکانے والے تبدیلیاں لانے والے جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے نائب صدر مسلمک نون بھی وزیر خزانہ کی بہت طرف بریم نواز نے کہا اساگڈار نے مشکل حالات میں ملک کو چلا کر دکھایا شیرمین پی ٹی آئے پر تنقید مولی امان داری کے بھاشن دینے والا خود کرپشن میں لوبا ہوا ہے یہ جماعت جس جہاز میں بیٹھ کر آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی وزیر دفاع خواد عاصف کا بھی اساگڈار کا دفاع کہا آئی ایم ایف ایسی چیزیں منوانا چاہتا ہے جس پر ہم سرنڈر نہیں کر سکتے مفتا اسماعیل اور شاہد خواکان عباسی کے بیانات مسترد کر دیئے سیاست میں واپسی کے راستے کھلنے لگے تاہیات نااہلی کا قصہ تمام باسٹھ پن ایف کے تحت نااہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی سینٹ میں الیکشن ایکٹر میں ترمیم کسرت رائے سے منظور الیکشن کمیشن کو بھی مزید با اختیار بنایا گیا الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ اور انتخابی پروگرام کو تبدیل بھی کر سکے گا وزیر قانون کے مطابق بل میں صدر کی آئینی کردار کو نہیں چھیڑا گیا مموش عباد شریف صاحب بلا مقابلہ صدر پاکستان نون منتخب ہو گئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بلا مقابلہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائف صدر منتخب کیا گیا شہباز شریف بلا مقابلہ نون لیگ کے صدر منتخب مریم نواز سینئر نائف صدر اور چیف آرگنائزر ہوں گی احسن اقبال سیکریٹری جنرل اور مریم آرنجر سیکریٹری تلات ہوں گی اسانگڈار کو صدر اوورسیز پاکستانیز منتخب کیا گیا نون لیگ جنرل کاؤنسل اجلاس مستان ہے نوائی کے قرام قرارداد منظور سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان لا پتا اہل خانہ کی درخواست پر تھانا کوہ سار میں مقدمہ درج آزم خان جمعیرات کی شام گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آئے موبائل نمبر بھی بند ہے کباہی ٹل گئی توفان بائپر جوائے تھم گیا آزم سمندر کی بپری لہریں معمول پر آنے لگی مزید ایک سے دو روز میں موسم معمول پر آنے کا امکان کراچی میں ساحل پر جانے کی پابندی ختم دفعہ ایک سو چوالیس ہٹا دی گئی مرتضہ وہاب اور سلمان عبداللہ کی مطور میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری انیس جون سے تمام ایڈوینسٹریٹر اہدے ختم بلدیاتی نمائندے چارٹ سنبھا لیں گے حلف پرداری پیر کو ہوگی نحمود آباد میں پیپلز پارٹی کا جشن کراچی کے علاقے گلبرگ میں حراست میں لے جانے والے یو سی چیرمن آفاق بیک کو آٹھ گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا آفاق بیک نے روٹ کٹنگ سے روکا تھا روٹ کٹنگ کی اجازت اسسسٹنٹ کمیشنر نے دی بی بی ایس ایٹلی جاتے ہوئے تارکین وطن کی کشتی کو یونان میں حادثہ اینی شاہد کا دعویٰ ہے کہ کشتی میں تین سو دس پاکستانی سوار تھے صرف بارہ کو زندہ بچایا جا سکا حادثے میں دو سو اٹھاندے پاکستانیوں کی حلاکت کا خدشہ ہے سکھر کے علاقے گلشن اقبال میں دو ماسوم کار میں دم گھٹتے ہیں اپنے سے حالات چھ سال کی علی شاہ اور تین سال اور رضا کھیلتے ہوئے کار میں لوک ہو گئے والدین مساجد میں گمشنگی کا اعلان کرتے رہے اوکارا میں کوسٹر اور ٹریکٹر ٹرولی میں تصادم کے نتیجے میں ڈپنی سپریٹینڈنٹ پاکستان جیل جام بھاک حادثے میں چھے مسافر زخمی اور دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ میں فری سٹائل پولو فیسٹیوال گلگت بلتستان سکاؤنٹس نے پاک آرمی کی نوردن لائٹ انفینٹری کو دو کے مقاملے میں سات گول زہرا دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سبا میں ہوں جواد کبال ہرنائنز آپ جان چکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سبا دیکھتے رہیے سبا موسیقی